ہیلو ایگریون میرا نام علیہ السگر ہے آج اس ویڈیو میں ہم probability کے بارے میں ڈسکس کریں گے probability کی اسٹریکل بیگراؤن, probability کی اپلیکیشن اور probability کے ایکزمپلز بھی سالف کریں گے تو probability کیا ہے؟ مئر آف تی چانسز, آف اکرنس آف اینیتنگ کسی چیز کے ہونے کے یا اس کے اکرنس کے جو چانسز ہیں اس کو ہم probability کہتے ہیں اس کو ہم mathematicalی میر کر سکتے ہیں اور اس کی daily live میں بھی کافی applications ہیں جیسے اگر کوئی بھی person ہے جو اپنی blood test کروا رہا ہے اس کو پتا نہیں ہے کیا ہے blood group تو چانسز ہوں گے کوئی بھی blood group ہونے کے اس کے چانسز ہوں گے کیا چانسز ہیں کہ اس کا whole group ہو similarly اگر دو persons ہیں تو کیا چانسز ہے کہ دونوں کے birthday ہوں وہ same day پہ ہوں یہ بھی ایک probability ہے چانسز ہیں اگر کوئی آپ کو card ہے اور چار pin آپ کو guess کرنے ہیں تو کیا چانسز ہیں کہ وہ جو آپ guess کریں گے وہ correct ہوگا ڈس ہزار میں سے ایک چانس ہوگا کہ وہ correct ہو کتنے چانسز ہیں کہ 50 لوگ اگر کسی روم میں ہیں تو ان میں ایک color blind پہ کھولیں پرابیلٹی میں سمہراف چانسز already we have defined اور یہ پرابیلٹی ایکسپریمنٹ سے ہمیں کچھ events ملتی ہیں یا کچھ results well defined results ملتی ہیں پرابیلٹی ایکسپریمنٹ ہے کیا جیسے فلپنگا کوئن کو اگر ٹاسک کریں گے تو یہ پھر یہ بھی ایک پرابیلٹی ایکسپریمنٹ ہے کیونکہ اس ٹاس سے ہمیں two possible outcome مل سکتے ہیں یا two possible results مل سکتے ہیں head and another is tail head مل سکتا ہے یا tail مل سکتا ہے دونوں کو ہم کیا کہیں گے head کو tail کو یہ دونوں outcomes ہیں جو بھی possible outcomes ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں sample space یعنی اس کے two possible outcomes ہیں تو اس کے sample space کیا ہے head and tail and rolling a die die کو roll کریں گے تو six possibilities ہیں ڈاٹ ون ملے ڈاٹ ٹو ملے ڈاٹ ٹھری ملے یہاں four ڈاٹس five ڈاٹس six ڈاٹس ملے تو اس کا sample space ہوگا one two three four five six drawing a card card جو ہیں وہ fifty ڈاٹ سین تو اس کو ہم کہتے ہیں ایونٹ کوئی بھی ایونٹ کا نام دیکھ سکتے ہیں جیسے رولنگ اڈائے ڈائے کو رول کریں گے تو وہاں پہ آرڈ ملیں گے یا ایونٹریز ملیں گی پروبیڈی ایکسویرمنٹ اینڈ ڈیئر ریزلٹس یہاں پہ کچھ ایگزمپل لکھے ہیں جو پروبیڈی ایکسویرمنٹ ہیں اور اس کے ریزلٹ ہیں جیسے اگر آپ ڈاؤس کریں گے تو آپ کو ہیڈ یا ٹیل ملے گا تو ہیڈ اور ٹیل دونوں جو یہ ہیں یہ آؤٹکم ہیں اوکی دونوں کو ملا کے ہم سیمپل اس پیس کہتے ہیں اگر ٹو ٹائم ٹاوس کریں گے تو ہمیں ہیڈ ٹیل ہیڈ دونوں دونوں مرتبہ ہیڈ ملے اور ٹیل ملے دونوں مرتبہ ہیڈ ملے یا دونوں مرتبہ ٹیل ملے یا ہیڈ ٹیل ملے یا ٹیل ملے سیمیلری اگر ہم کوئی بھی ڈائے رول کریں گے تو ہمیں سکس ڈیز آؤٹکم ملیں گے 1 2 3 4 5 6 یا رول کریں گے 2 ڈائے تو ہمیں کیا ملے گا 1 ڈائے رول کریں گے تو 6 1 2 3 4 5 6 اگر 2 ڈائے کو رول کریں گے ڈائے تو کیا ملے گا 6 into 6 36 اگر کسی کوششن کا منصر دے رہے ہیں تو سیمپل اس ویڈ بھی ٹیل ڈ فالس ڈیز ٹو آؤٹکمز یہ دو ریزلٹس ملیں گی ان دونوں کو ہم آؤٹکمز کہتے ہیں 3 ڈائے کوئنس ٹاسک کریں گے تو ہمیں یہ ریزلٹ ملے گا تینوں میں ہیڈ ہو یا تینوں میں ٹیل ہو یا یہ مکس ریزلٹ ہو ٹوٹل آل پاسیبل جو آؤٹکم ہیں وہ 8 ہیں کچھ ڈیوزفل ٹرم سے پروبیڈی ہے جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے سیمپل اس پیس سے آؤٹکم ہے یا ایوینٹ ہے ایوینٹ جیسے اگر ہم رول ڈائے کر رہے ہیں آرڈنٹری ملے ہمیں یا ایوینٹری ملے اس کو ہم ایوینٹ کہیں گے ٹھیک ہے یا کوئی سم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو ان کو ہم ایوینٹ کہیں گے پروبیڈی ایکس ویڈ ڈیفائن کیا ہے ہمام آؤ�ام آپ کو ملے فعنند کیا اس پر ایاس ویڈیوزفل ویڈیوزفVVVVVVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVな and event consist of set of outcomes of a probability experiment event کی 2 types ہوتی ہیں ایک تو simple event and second one is compound event simple event میں صرف اور صرف ہمیں ایک outcome ہوتا ہے and compound events میں ایک سے زیادہ outcomes ہوتے ہیں okay and جس events میں same occurance کے chances ہوتے ہیں تو ان events کو ہم کہتے ہیں equally likely events okay for example اگر کوئی ڈائے ہم roll کر رہے ہیں تو اس میں equal chances ہیں کہ ہمیں odd entry ملے اور equal chances ہیں کہ ہمیں even entries ملے کیونکہ odd entries ہیں one, three, five rolling a ڈائے میں اور even entries ہوں گی two, four, six ہے دونوں کے ایک جیسے chances ہیں تو equally likely events ہیں وہ this is a deck یہ تاس ہے تاس میں 50 50 cards ہوتے ہیں 50 card میں total different types ہوتے ہیں وہ 13 ہوتے ہیں ایک تو three face cards ہوتے ہیں jack, king and queen یہ three face cards کہلاتے ہیں اور یہ one سے لے کے 10 تک یہ cards ہیں اتنی points ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ace اس یعنی یقا ایک ایند یہ چار different shapes میں ہوتے ہیں 26 red ہوتے ہیں 26 black ہوتے ہیں اس shape کو کہتے ہیں diamond اس shape کو کہیں گے سپیڈ and this shape is also called کلب ہیرٹ ڈائیمنڈے سپیڈ کلب یہ تیرہ تیرہ پتے ہوتے ہیں ہسٹیریکل بیگراؤنڈ کے اسٹیڈسٹیکس کیسے وجود میں آئی sorry پروبیلٹی کیسے وجود میں آئی پروبیلٹی وجود میں آنے کا سبب تھا گیمبلنگ گیمبلنگ سے یہ پروبیلٹی وجود میں آئی تو فرسٹ یوں میٹمیٹیشن تھا اس کا نام تھا جیروم کارڈن جیروم کارڈن جواریوں سے اور گیمبلر سے مل کے یا اپنی زندگی اس نے گیمبلر گزاری اس لیے کہ وہ تیوری اور پروبیلٹی کے بارے میں جان سکے یا چیزیں یہ جو چیزیں ہیں گیم سے ہیں اس کے بارے میں اس کے چانسز جان سکے اس نے ایک بک بھی لکھی تھی how to cheat and how to catch others at cheating okay and اور اس کے علاوہ رول کر رہا ہوں تو تو اس میں یہ انسکسس ہو رہا تو اس نے سوچا کہ 4 ٹائمز میں سے تھرو کر رہا ہوں تو مجھے ایک سکس مل رہا ہے اور میں کافی مرتبہ سکسس ہو رہا ہوں اور 24 ٹائمز میں 2 ڈائے کو تھرو کر رہا ہوں پیرز کو رول کر رہا ہوں تو مجھے ایک ڈبل سکس ایک پیر بھی سکس کا نہیں مل رہا ہے کیوں اسی پریشانی میں یہ آکے ایک میتمیٹیشن سے ملا بلاس پاسکل سے پاسکل پھر انٹریسٹڈ ہو گیا کہ تیوری اپروویلڈی کو اسٹیڈی کرنا چاہیے چانسس کی میتمیٹکس کو اسٹیڈی کرنا چاہیے کہ گیم میں کتنے چانسس وغیر آئے ہیں پاسکل نے کیا کیا جس پرینچ آفیشل میتمیٹس کی اسے جا جانبلا جس کا نام تھا پیری ڈی فورمنٹس اس سے ملا اور دونوں نے مل کے تیوری اپ پروویلیٹی کو آہ پروویلیٹ کیا جو فرسٹ تیوری اپ پروویلیٹی گیم ڈیوڈی ان کی وہ اپرو جو تھی وہ کلاسکل پرویلیٹی اپروش تھی جو پروویلیٹی اپروش میں جو پرویلیٹی کا فارمولا ہے وہ یہ ہے یعنی سم یعنی ایویٹس جس کی ہم پروبیلی فائنڈ کر رہے ہیں اور ڈیوائیڈ بائی دہ سیمپل اسپیس این پروپریٹیز انکوش پروبیلیٹی کہ پروبیلیٹی کا جو ویلیو ہے وہ ہمیشہ 0&1 کے درمیان ہوتا ہے اگر کوئی پروبیلیٹی جو ہے وہ سٹین ہو یعنی 100% شور ہوں کہ یہ آکر ہوگی تو اس کی پروبیلیٹی ہوتی ہے اگر کسی چیز کے بارے میں ہم 100% شور ہوں کہ یہ پروبیلیٹی آکر نہیں ہوگی تو اس کی پروبیلیٹی ہوتی ہے 0 اور اگر کوئی پروبیلیٹی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو تو اس کو نہ ہونے کے برابر ہو یعنی unlikely to occur تو اس کا ویلیو تقریباً 0 کے برابر ہو جاتا ہے اور اگر کوئی پروبیلیٹی بلکل ہونے کے لائک ہو یعنی وہ پروبیلیٹی کافی شورٹی ہو لائکلیٹی آکر تو اس کا ویلیو ہمیشہ 1 کے قریب ہوتا ہے اوکے اور اندیز آر سم اگزمپلز پروبیلیٹی کے کچھ اگزمپلز ہیں جو ہم سولو کر رہے ہیں کچھ یہ اگزمپل ہیں کچھ نیکس ویڈیو میں اگزمپل دوسری اپروچز پہ بھی ہوں گے یہ جو اگزمپل ہیں وہ کلاسیکل اپروچ پہ ہیں ٹھیک ہے جو تقریباً فرسٹ پروبیلیٹی تھیوری سمجھنے پروبیلیٹی تھیوری کے پہلے 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 problems ہوتے ہیں اوکے find the probability of getting a face card jake, queen or king when randomly drawing a card from an ordinary deck یہاں پہ face card cards کی probability find کرنا ہے ٹھیک ہے when run from an ordinary deck ordinary deck میں 52 cards ہوتے ہیں ٹھیک ہے solution simple space 52 cards کیونکہ we know well there are 52 cards in a deck okay and face cards are 12 तो अब हमें probability find करनी है यानि event जो है face cards है और in sample space जो है वो total day है तो हम क्या करेंगे events is formula of the classical probability to calculate classical probability event upon sample space okay यहाँ पे 12 है 12 upon 52 okay दोनों पे 4 की टेबल लगाएंगे तो क्या में लगा हमें यहाँ पे दोनों के 4 की टेबल तो 3 upon 12 पे 4 की टेबल 3 times and 52 पे 13 times this is answer now this example example number 2 find the probability of getting a red face card total face card 12 है तो उसमे 6 जो हैं वो black हैं and 6 जो हैं वो red हैं ठीक है तो sample is 52 red face cards are 6 because total face cards are 12 तो उसमें से 6 जो हैं वो rate हैं यह प्रबबडी की फार्मूला rate card 6 upon 52 6 जो हैं वो rate बेले cards हैं और 52 से हमने उसे डिवाइड किया ठीक है दोनों पे 2 की टेबल तो 3 upon 26 this is answer okay and here we have example 3 a card is drawn from an ordinary deck find probability of getting a king B spade the 4 spades C a face card D a red card and E a color now let's go and solve solution first A king 52 cards होते हैं 4 kings होते हैं okay so probably find करेंगे यह फार्मूला है 4 kings है 4 upon 52 रहेंगे तोनों पिट 4 की टेबल पढ़ेंगे 1 upon 13 this is answer B now the 4 spades similarly यह भी करेंगे solution sample is 52 है okay 4 spades at a time यह 1s मिलेंगी okay यह 1 है तो 1 upon 52 this is answer okay c a face card similarly जो हम पहले example करके आएंगे face card total 12 है ठीके 12 upon 52 दोनों पिटेबल 4 की लगेगी okay so 3 upon 13 now d red card red card total 26 red cards होते हैं 26 black cards होते हैं पहले हमने यह introduce करवाया था आपको आपको तो 26 upon 52 means 1 upon 2 that's answer e a color total color heart diamond and a speed यह 13-13 होते हैं 13 होते हैं ठीके are 13 and 13 for the 52 okay and now e e is d that's color okay okay now this problem if a family has 3 children इसमें e है e जो है वो कैसे solve होगा e बिलकुल easy है c d e okay now let's solve another example okay if a family has 3 children family में किते हैं children है 3 children find the probability that exactly 2 of the children are girls यहां पे लिखा क्या है exactly at least or at most यह नहीं लिखा हुए exactly यानि फकत और फकत 2 girls हो 2 girls 3 3 बचों में से okay यह sample space है यानि 3 boys भी हो सकते हैं 3 girls भी हो सकती हैं 2 boys 1 girl भी हो सकती हैं इन 3 बचों में से और यह सारी पासिबल वेज लिखे पड़े हैं तो यहां पे 2 children are girls exactly 2 children are girls यहां पे भी टू गल्स हैं टू गल्स हैं टू गल्स हैं वो 3 हैं 1 2 3 ओके 3 पासिबल आउटकम्स हैं इवंट में तो नाव लेट्स गो और सॉल लपरवर्टी यहां पे 3 अपान 8 क्यूंके सेंपल इसवेज में 8 हैं टूटल आउटकम्स तो 3 जो हैं वो इवंट में इवंट डिवाइड वाइड सेंपल इसवेज तरी अपान 8 अगर आपने मेरी वीडियो जो पहले में रिकोर की हैं वो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप नीचे गिवन डिस्क्रेप्शन में देख सकते हैं दोस्तों में शेयर कीजिए लाइक कीजिए और दूसपोर में थैंक यू थैंक यू सो मच